اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیاری حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس طریقے سے پہلی جو کلاسز میں جو حدیث دو تین ہوئی وہ والدین کے لیٹر تھیں یہ حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بھی والدین کے لیٹر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد گرامی ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین بیٹیاں پائیں جو آج کل ڈپریشن کے شکار ہیں پریشانی میں مبتلا ہیں کہ بھئی اب کیا کریں دو بیٹیاں ہو گئیں اس کے بعد اب کیا ہوگا تین بیٹیاں ہو گئیں اب کیا کروں گا میرا وارث نہیں آیا مجھے وارث نہیں ملا ارے جس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زمانت دے رہے ہوں اور جس کا چرچہ حدیثوں میں کیا جا رہا ہوں جس کا بول بالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان مبارک پر ہو اس کے کیا کہنی وہ شخص کتنا پیارا ہے وہ شخص کتنا نیک صیرت ہے اور نیک صورت ہے جس کے گھر تین بیٹیاں پیدا ہوں تین بیٹیاں پیدا ہوں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ فرمائے کہ جس کے گھر میں تین بیٹیاں پیدا ہوں فَأَدَّبَهُنَّا پھر اس شخص نے ان کو عدب سکھایا تحزیب سکھائی تعلیم سے آراستہ کیا چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہوں یا دینی تعلیم ہوں یہاں پہ ملحوظ نظر یہ رکھیں کہ وہ باعدب ہوں باسلاحیت ہوں باپردہ ہوں اللہ کو ماننے والی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہوں پردے کو اچھالنے والی نہ ہوں دین کو فالو کرنے والی ہوں جب اس طریقے سے اس کے پیرنٹس نے اس کے والدین نے اس بچی کی تربیت کی وہ ایک دیندار خاتون بن گئی وہ ایک پکی اور سچی مسلم خاتون بن گئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ بردار خاتون بن گئی وَزَوَّجَهُنَّا پھر اس والدہ نے ان دونوں نے اس کی شادی کی اس کا نکاح کیا وَأَحْسَنَا اِلَيْهِنَّا اور انہوں نے اس کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا نرم لہجے میں بات کی پیار سے بات کی محبت سے بات کی الفت سے بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے فَلَهُ الْجَنَّةِ ان کے لئے جنت ہے کتنے خوش نصیب ہیں وہ والد ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ والد ہیں جن کو یہ توفہ یہ گفٹ اور یہ گیرنٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہی ہیں اگر تُو نے اپنی بچی کی پرورش دین پر کی اس طریقے پر کی جو پرورش جس پرورش کی تعلیم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے آپ نے ان کو تہذیب سکھائی آپ نے ان کو اخلاقیات سکھائے آپ نے ان کو کردار سکھائے آپ نے ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کیا آپ نے ان کو نورانی چہری چہری والی بنائی یعنی انہوں نے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کا پازو لحاظ رکھا تو آپ جان لیجئے آپ کامیاب والدین ہیں آپ ہی سرخرو والدین ہیں آپ ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عزت والے ہیں لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے سماج میں کچھ اور دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے معاف کیجئے گا لیکن یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج اللہ تبارک وطالہ نے مجھے نعمت سے نوازا ہے مجھے اللہ نے بیٹی عطا کی ہیں جو مجھے جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں بلکہ مجھے یہ تو کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو جنت میں لے جائے گی یہ آپ کے لئے سیڈفکیٹ ہے جنت میں جانے کی لیکن اس کے باوجود میں اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے ویسٹرن کلچر کی طرف لے جا رہا ہوں میں مغربی تہذیب کے حوالے اپنی بیٹی کو خود کر رہا ہوں میری بیٹی جو ہیں میری بہن جو ہیں اس کے سر پہ دپٹا نہیں اس کے پاس وہ لباس نہیں جو لباس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہیں ازواج متحرات نے اجزیبتن کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہیں بیٹیوں نے اختیار کیا اور جس لباس کے سلسلے میں قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس زیبتن کریں جس سے ان کا سطر چھپ جائیں ڈھک جائیں کیونکہ یہ تو حیاء والی ہیں یہ باہیاء ہیں عورت ہے ہی حیاء حیاء کا جامعہ ہے یہ جب یہ حیاء سے خود بے حیاء بن گئی جب اس نے حیاء کو خود ہی چاک چاک کیا اور جب اس حیاء کو چاک چاک کرنے میں تار تار کرنے میں اس کے پیرنٹس کا ہاتھ ہو تو جب اس کو دیندار بنانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایسا تمگہ رکھا ہوں ایسا توفہ رکھا ہوں تو جب وہ اس کو لا دینی کی طرف بے دینی کی طرف جو ہے اس کی تعلیم کر رہا ہے اس کی تربیت کر رہا ہو تو مجھے بتائیے وہ پیرنٹس کتنے سزا کے لائق ہیں کیا ان کو دنیا میں ہی سزا نہیں ملے گی کیا آخرت میں ان کے لیے اس کے حساب سے سزا نہیں ہوگی کہ انہوں نے خود اپنے بچے کو انہوں نے خود اپنے بچے کو مغربی تحزیم مغربی نظام مغربی سوسائٹی مغربی ساماش کے حوالے کیا ہے میں مودبانہ التماس کرتا ہوں میں ہم ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے پیرنٹس سے والدین سے کہ بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں جس طریقے سے ہمیں تعلیم کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغربی تحزیم کو چھوڑیے مغربی نظام کو چھوڑیے میری بہن حیاء والی ہے میری بہن باپردہ ہے کسی کی مجال نہیں کہ وہ میری بہن کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں سر اٹھا کر دیکھیں مگر ضرورت یہ ہے کہ آپ آپ اپنی بیٹی کے سر سے چادر نہ چھینیں آپ میری بیٹی کے سر سے چادر نہ چھینیں وہ چادر نہ چھینیں جو چادر اس کو فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتا کی ہیں اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ